آج مسلمانوں کی فکر یہ بگ گئی کہ زکاة ہی میں سب نبتانا چاہتے ہیں دھائی پرسن میں اس کے لئے بھی زکاة لے لو اس کے لئے بھی زکاة لے لو لِللہ رکم بھی تو نکالو صدقہ صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو نفلی زکاة تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ آدھا نہیں ہوگی لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے پہلے وہ اللہ کے دست خدرت میں پہنچتا ہے نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے بری موت سے اللہ بچاتا ہے اس نے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا انہار صدقے سے کرو اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق گئر مستحق مت دیکھو ایک مرتبہ ہمارے مرشید سرکار قطبو لگتاو گوث الاغواز شیخ الشیوق گیاس القولین قطبو العارفین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گوث عاظم کی بارگاہ میں کوئی آکے کہتا ہے مرشید لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے میں کس کو دوں فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہیں اس کو بھی دے دیا کر جو غیر مستحق ہیں اس کو بھی دے دیا کر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تُو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا اور جو تُو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا جب تُو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا اس لئے صدقے کو عام کریں موسیقی